بلوچستان میں مچا کولپور کمپلیکسس پر خودکش بمباروں سمیت دیشتگردوں کا حملہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کا روائی نو حملہ ورحلاق تین زخمی شدید فائرنگ کے تباتلے میں چار سیکیورٹی اہلکار دو معصوم شہری شہید آئی ایس پی آر کے مطابق اداروں کا موستر جواب دیشتگردی کے خلاف بیلاؤس عظم کا ثبوت ہے سائفر کے اس میں بانی پی ٹی آئی روشام احمد قریشی کو دس دس سال قید کے سزا خصوصی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر فیصلہ سنا دیا قرار دیا اس تغاثہ کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے ٹھوست شواہد موجود تھے بانی پی ٹی آئی کا ایک گھنٹہ بیس منٹ طویل بیان ریکارڈ آسان اور سادہ سا سوال ہے کہ سائفر کہاں ہے عدالت کے ریمارکس تین بار ہٹایا گیا ظلم سہ لیا لیکن قومی راز فاش نہیں کیا پی ٹی آئی کو اقتدار جاتا نظر آیا تو پاکستان پر حملہ کر دیا گناہونی سازش کر کے ملک داؤ پر لگا دیا نواز شریف کا حارون آباد میں خطاب کا ہم نے آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیا تھا پی ٹی آئی نے پھر بھیک مانگنے پر لگا دیا ایک مہربان کہتے ہیں لہور میں پانی نہیں آتا ان کے اپنے محلات میں پانی ٹینکر سے آتا ہے ہم لہور میں ایسے پانی سے سڑکیں ساف کرتے ہیں نواز شریف کو موقع ملا تو کراچی سے ٹینکر ختم کر دیں گے پانی نلگوں میں آئے گا شہباز شریف کا لہور میں خطاب مریم نواز بولین آج کل ایک صاحب کو مناظرے کا شوق آیا ہوا ہے مناظرہ تب بنتا ہے اگر آپ نے کراچی میں شہباز شریف سے اچھی میٹرو بس یا اورنج ٹرین چلائی ہو بانی پی ٹی آئی اور میاں صاحب والی انتقام کی سیاست چاہتے ہیں تو پھر ووٹ کہیں بھی ضائع کریں اگر غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو تیر کو ووٹ دیں بلاول بھٹو کا ڈی آئی خان میں جلسے سے خطاب خیبر پختوں خاصے مطالق نواز شریف کے الفاظ کی مضمت ہم حالات ہی کرنا جانتے ہیں پہلے بھی ملک کو مسائل سے نکالا تھا اب پھر بہرانوں کا خاتمہ کریں گے پاکستان کو دوبارہ بنائیں گے عوام کو بنیادی سہولتیں بھی پہنچائیں گے آصف زرداری کا کہوٹا میں خطاب اور رات گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سردی کی شدت قدر بڑھ گئی مظفر آباد وادی نیلم اور وادی لیپا میں وقفے وقفے سے برباری رابطہ سڑکے بند بجلی اور ٹیلی فون کا نظام بھی متاثر